بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی ویزیبیلٹی سورج کا جو سورج پورا نظر نہیں آتا اور ہر جگہ جگہ کے اعتبار سے کچھ جگہ پورا چاند پورا آ گیا سامنے کچھ میں کچھ نظر آیا کچھ میں کچھ پرسنٹیج وغیرہ اور کچھ لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کہ جیو سولر ایکلپس تھا آج صبح یا کل ہوگا چاند ترمیان میں آ جائے گا یہ تو نظارہ ہے بہت خوبصورت لوگ پکچرز خرید پکچرز لینے کے لیے اس کا اتمام میں کہاں سے پکچر لوں گا کہاں سے دیکھوں گا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا اور اللہ کی شان کہ وہ وہی دن تھا جب ان کے بیٹے سندھا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا تقریباً سولہ مہینے کے تھے اور اس دن ان کا انتقال ہوا اور اسے دن سورج گرہن ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دن حالت ہوئی وہ غیر معمولی حالت تھی بہت غیر معمولی حالت عجیب کیفیت ہو گئی بہت مختلف روایات ہے سحیل بخاری کے اندر ہی بہت ساری روایات ہے پورا جو کتاب القصوف جو ہے اس کے اندر سحیل بخاری کے اس کے اندر ہی بہت ساری روایت ہیں اس کے بارے میں پاکی کتابوں میں بھی ہیں سحیل مسلم میں ہیں سحیل ستہ کی مختلف ساری کتابوں میں ہی قصوف کے بارے میں روایات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی کیفیت ہو گئی اور وہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز کے لئے چبہ کر لیا اور عجیب کیفیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہ نماز غیر معمولی کیفیت کی نماز تھی بہت غیر معمولی کیفیت کی نماز تھی بہت مختلف روایات ہیں صحابہ جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ان کی نماز میں اعتدال ہوتا تھا ان کی نماز کے اندر سکون ہوتا تھا لیکن اس کے اندر ان کی کیفیت عجیب تھی آگے پیچھے ہل رہے تھے کبھی پھر کچھ قدم آگے لے لیتے تھے کبھی کچھ قدم پیچھے لے لیتے تھے کبھی جھک جاتے تھے کبھی سیدھے ہو جاتے تھے بلکہ صحابہ نے اس کو جس طرح سے دیکھ سمجھا اسی طرح سے روایت کیا کچھ روایت آتی ہیں کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکوع کیے کچھ میں آتی ہے زیادہ رکوع کیے مختلف روایات ہیں اور وہ اصل میں روایت ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھک جاتے تھے کہ رکوع کی حالت میں پہنچ جاتے تھے پھر سیدھے ہو جاتے تھے ایک روایت یہ بھی ہے کہ چونکہ صبح صبح کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو رکعت پڑھو جیسے کہ تم نے ابھی پڑھی ہے یعنی فجر کی تو اس حدیث کو احناف لیتے ہیں اور صلات القصوف جو ہے وہ عام دو رکعت کی جگہ پڑھی جاتی ہے لیکن اسی کے اندر صحیح بخاری کے اندر ہی ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکوع فرمائے ایک رکعت کے اندر تو باقی اہمہ حضرات دو رکوع کے قائل ہیں اختلاف کوئی سائیڈ پر رکھتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا یہ تو فقی مسئلہ ہے دونوں ٹھیک ہیں لیکن کہنے کا مقصد جی ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رکوع کی ہے لیکن اس کی بنا یہ تھی کیونکہ ان کی کیفیت عجیب تھی آگے بڑھ گئے ہیں پھر ایک دم تلاوت کی تلاوت کرتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا دیا ہے اور تصویر شروع کر دی اور تحلیل شروع کر دی عجیب کیفیت پھر اپنے ہاتھ ایسے آگے بڑھائیں جیسے کچھ پکڑنے لگے ہیں پھر پیچھے ہو گئے جیسے انسانٹ ڈر جاتا ہے لمبی قرآت کی لمبہ رکوع کیا لمبے سجدے کی بہت عجیب کیفیت اور بلکہ سید عائش صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ غالباً پہلی رکعت میں سورة البقرہ پڑی دوسری میں سورة آل عمران اتنا لمبا قیام اتنا لمبا صحابہ پیچھے کڑے تھے روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی ہوش ہو کے گر گئے سیدہ اسماء بن طبی بکر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی روایت وہ کہتی ہے کہ ہم عورتیں بھی شامل ہو گئی تھی نماز میں کہتی ہے میں خود بھی ہوش ہو کے گر گئی تھی اس نماز کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا عجیب کیفیت والی نماز ہوگی بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا ہو رہا تھا ان نے کہا میں سورج گرہن کو دیکھ کے اللہ کا خوف میرے اوپر تاری ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل پہ بیٹھ گیا تھا اور میں نے اس اللہ کے خوف میں یہ نماز پڑھی اور اس کیفیات میں کہتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی مجھے جہنم دکھائی گئی اور مجھے جنت اتنے قریب سے اتنے ساپ دکھائی گئی جیسے کہ وہاں اس ادھر انگوروں کے گوشے دیکھے میں نے اور میں ان کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھا جیسے میرے بالکل سامنے ہوں کہتے ہیں اگر میں ان کو پکڑ لیتا اور تم لوگ کھاتے تو شاید جب تک دنیا واقعی رہتی تو اس کو کھاتے رہتے اور کہتے ہیں پھر مجھے جہنم دکھائی گئی اتنی ساپ دکھائی گئی کہتے ہیں میں اس کے ڈر سے پیچھے ہو گیا اور کہتے ہیں میں نے وہاں پہ مجھے نظارے دکھائے گئے اور اسی میں ہے وہ روایت کے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اکثر جہنم کے لوگ عورتیں ہیں صحابیات پریشان ہو گئی کہ یا رسول اللہ کیوں عورتیں کیوں زیادہ ہیں انہوں نے کہا کیوں کہ وہ ناشکری کرتی ہیں اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہیں نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں ان کا شہر ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اور ذرا سی اونچنی چوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے لیے زندگی میں کیا کیا ہے یہ اسی حدیث کے مفہوم ہے جتے ہیں میں نے عورتوں کو دیکھا زیادہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں لیکن جہنم دکھائی گئی مجھے کہ تھی اللہ کے خوف میں نے پڑھتا رہی ہو گیا تھا اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے خطبہ دیا اس کے مختلف روایات آتی ہیں کہ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْقَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ اس وقت تک ایک لوگوں کے دنر کانسپٹ تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کی وفات ہو جاتی ہے تو تب سورج گرہن ہوتا ہے اور اسی دن سیدہ ابراہیم کی میں نے بتایا کہ وفات ہوئی تھی ان کے بیٹے کی اور کچھ لوگ کے دماغ میں آیا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لیے آپ سورج گرہن لگائے عجیب آپ سوچیں مثال کے طور پر لوگ مجھے شیخ کہتے ہیں اور مثال کے طور پر کوئی کوئی میرے ساتھ غیر معمولی واقعہ ہو جائے اور لوگ کہیں کہ دیکھو فلان شیخ ہیں بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں تو ان کی وجہ سے فلان چیز ہو گئی اور میں تو شاید کہوں کہ ہاں ہاں لوگ سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے رہے ہیں ایسے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے سورج گرہن ان نے کہا کہ بالکل نہیں انہا شمسہ والقمرہ لا انکسیفانی لی موتی اہد کہ سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا کسی کی موت کی وجہ سے بھی فائدہ رائی تموہا فصلو جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز پڑھو ودعو اور دعائیں کرو حتی یکشف ابابکم یہاں تک کہ وہ جو گرہن ہے وہ پورا ہو جائیں یعنی پورے گرہن کے وقت پہ نماز پڑھتے رہو اور یہ بھی فرمایا کہ انہا شمسہ والقمرہ لا انکسیفانی لی موتی اہد من الناس ولیکنہما آیتانی من آیات اللہ یہ اللہ کی دو نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن فائدہ رائی تموہا فاقومو فصلو جب تم دیکھو تو نماز پڑھو دعا کرو توبہ کرو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو یہ اللہ کی عظمت ہے سورج سورج اتنی بڑی چیز وہ بھی دن کے وقت اس کی روشنی ماند ہو جاتی ہے اللہ اکبر سورج ایک وہ چیز ہے کہ کچھ لوگ سورج کے پوجہ رہی ہیں ایسے مزاہیں دنیا میں جہاں لوگ سورج کی پوجہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں انہیں اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں اللہ اس کی روشنی کو بھی مٹا سکتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پاعتبرو یا اولیل افسار عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والے کسی کے پاس آنکھیں ہیں اگر دل کی آنکھیں تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے یہ اللہ کی طاقت ہے قدرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس کے اندر کیا ہوئی تھی اور ہماری کیفیت کیا ہوئی آج صبح یہ توبہ کا مقام تھا اللہ کے سامنے رونے کا گڑ گڑھانے کا اللہ کی عظمت بیان کرنے کا مقام تھا ہر بندے کو چاہیے تھا کہ آج صبح جا کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا یا تو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے پڑھتے یا پھر انفرادی طور پر پڑھتے عورتیں بھی پڑھتے مرد بھی پڑھتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اللہ کی عظمت بیان کرتے اپنے دل کے اندر ایک روپ تاری ہو جاتا سجدے میں پڑھ جاتے لمبے رکوع کرتے جیسے کس مسلون ہے جب اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حقات ہیں ہماری کیا حقات ہیں یہ بات میں تھی کل کرنی چاہیے تھی لیکن موقع آج مل رہا ہے لیکن کیا پتہ ہماری زندگی میں کیا کس وقت کیا ہو تو کم از کم ابھی بھی توبہ کرنے توبہ کا مقام ہے اللہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جانی چاہیے تھی آج صبح اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی بہت ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی بہت ظاہر ہے یقین جانے اور وہ اس لیے کیونکہ میں بھی گناہوں میں پڑھا ہوں اور ہم سب گناہوں میں پڑھے ہوں یقین جانے ہم لوگ گناہ ایسے کرتے ہیں ایسے پانی پیتے ہیں اللہ کی ایک ایک نافرمانی حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا اگر غلام ہو وہ اس کی نافرمانی کرے وہ بےہیا ہو جائے اس آقا کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب اللہ کا بندہ اللہ کو غلام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنے ناراض ہوتے ہیں لوگ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہیں اچھی تو لوگوں کے حالات اور منکشف ہوتے ہیں تو انسان کا دل آل روتا ہے شوہر بیوی دونوں بےہیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر بےہیائی کے کام کرتے ہیں بے شکمیاں بیوی ہیں دونوں دیکھ رہے ہیں بےہیائی کی چیزیں انسان سوچ سکتا ہے اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے جو ہم آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے زبان کی حفاظت نہیں کرتے غیبتیں کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو تکلیفیں پہچا رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہم لوگ سیشنز کرتے ہیں کریکٹر بیلڈنگ ورکشاپ کے یہ اسی لئے ہیں تھا کہ ہم لوگ نکلیں اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کریں سنتوں کی اتباق ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہم دیتے ہیں غیبت ہم کرتے ہیں امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں مادہ خلافی ہم کرتے ہیں نمازوں کا اتمام نہیں ہے پہلی کسی سے بات کر رہا تھا اس سے ترغیب دے رہا تھا ٹیکسی میں تھا تو میں نے باتوں باتوں میں اس سے ایسی ترغیب تھی میں نے کہا دیکھو برکت آتی ہے رسک میں اللہ کی فرما برداری سے نماز کے وقت نماز پڑھا کرو وہ کہتا ہے میں باقی سب چیزیں کرتا ہوں بس نماز نہیں ہوتی کہ نماز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اللہ کی پکار پہ تم نماز نہیں پڑھتے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا اس کو لیکن میں دل میں یہی کیفیت ہے نماز نہیں پڑھتے لوگ اللہ کے سامنے سجدے سے ان کا ہے اللہ کی ناراض کی ظاہر ہے اظہر میرے شمس ہے سورج کتنا کیا ساف ہوگا جتنی اللہ کی ناراض کی ظاہر ہے ہمارے حالات انفرادی اور اجتماعی اسی وجہ سے ہیں آج صبح اللہ نے ایک موقع دیا تھا میرے خیال میں تو جو ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے اللہ نے موقع دیا تھا آج سورج گرہن کروا کے کہ اللہ کی حضمت دل میں آجا توبہ کر لو اور ایسے نہیں اپنے حالات دیکھ کے نہیں کرتے تو یہ ایک اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائی توبہ کر لو معافی مانگ لو اللہ سے سارے گناہوں کی ہم لوگوں نے مزاق بنا ہوا ہے دین کو مزاق سمجھتے ہیں اپنی مرضی کے دین بنائے ہوئے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں بنو اسرائیل سے ناراض ہوئے تھے کیا ہے کہ افا تؤمنونا ببعد الكتاب و تکفرونا ببعد کہ کچھ کتاب کے کچھ چیزوں کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو ہم نے بھی اپنی دین کچھ کا انکار کرتے ہیں کچھ کو اور کچھ کو مانتے ہیں نمازیں پڑھیں گے دھاڑی رکھی ہوگی تقبیر اولہ سے پڑھیں گے جماعت نہیں چھوڑیں گے لیکن معاشرے کی ساری کی ساری بےہودگیوں میں ہم بھی پڑھیں ہوں گے ہماری بچی کی شادی ہوگی اس میں میوزک ہوگا ڈانس ہوگا ناچ گانے ہوں گے اور اللہ کا اتنا خوف نہیں آتا دل کے اندر بے برکتی آئیں گی زندگی کے اندر تو ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں ہم سب اپنے اندر ایک ایک سوچیں سیریسلی محاسبہ کریں یہ اللہ نے آج نشانی دکھائی تھی صبح یہ کوئی یہ کوئی سرکس نہیں ہوا تھا یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوئی تھی آج صبح آج صبح اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی کھلی آنکھوں سے نشانی دکھائی تھی ابھی بھی موقع ہے سب لوگ پلیز توبہ کر لیں اور پوری توبہ کریں ہر گناہ سے توبہ کریں ایک ایک چیز سے توبہ کریں اللہ سے ڈریں اللہ کی حضبت کو دل میں بٹھائیں نمازوں کو بہتر بنائیں استعظار رکھیں اللہ کا ہر وقت دین میں پکن چوز مت کریں خدا کے واسطے مت اللہ کی ناراضگی کو اللہ کی غزب کو دعوت دیں خدا کے واسطے خود بھی دین پہ چلیں اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں یہی ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں بھی خیر کو لانے کا اور امت پہ جو پریشانی آئیں ہوئیں ہیں اس کو بھی اس کو بھی اللہ کی نصرت اللہ کی اللہ کی مدد مانگنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کچھ طریقہ نہیں کل کسی نے مجھے میسج کر کے پوچھا جی میری کوئی چیز ٹھیک نہیں چل رہی تو میں تعویز لے لوں کوئی تو تعویز سے میری قسمت کھول جائے گی میں نے کہا اللہ کے بندے قسمت کھول نہیں ہے نہ تو ایک ہی طریقہ ہے کامل اطاعت میں آجو اللہ کی ہے شریعت سنت کی پوری پابندی کرو یہی ایک قسمت کو کھولنے کا طریقہ ہے کوئی تعویز نہیں کھولے گا تمہاری قسمت نہ میری کھولے گا نہ کسی کی کھولے گا پلیز اب ہمیں جاگ جانا چاہیے بہت ہو گیا تو آج کا دن جو تھا بہت اہم اہمیت کا حامل دن تھا بہت امپورنٹ دن تھا مزاق نہیں تھا آج صبح جو ہوا اللہ نے ایک نشانی دکھائی ہے اور اس لیے دکھائی ہے کہ اے میرے بندوں جان جاؤ یہ ہوں میں اللہ جو ہر چیز پر کہا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کریں اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں معاشرت سیکھیں کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اللہ کریں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اور جس کو پہنچی ہے اللہ آپ کو بہت جزا دے گا کہ اگر آپ اللہ کے لئے مجھے معاف کر دیں اور سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں اور معاشرت سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں وآخر الدعبانہ الحمدللہ عبدالعالمين مجھے معاکالمين مجھے link مجھےuit ہی تاتھ کریں تم مجھے ہی تلات کریں کریں کریں